موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برہ محربان نحایت رہن فعلا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک لہ اور اشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد ابادت کا مفہوم ابادت کا بہت برا مقام ومرتبہ ہے اور یہیب وہ عظیم مقصد ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے مخلوق بایدا کیا ہے ارشاد باری ہے وما خلقت جن والانس الا لیابدون اور میں نے جن والانس کو اپنی عبادت کے لئے ہی بایدا کیا ہے اور دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون اور ہم نے آپ سے بہلے جو رسول بھی بھیجا اس کی طرف ہم واحق کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہذا تم میری ہی عبادت کرو اور یہ انسان کی ساری زندگی کا وظیفہ ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بند مومن کے عمل کے لئے موت کے سوا کوئی اخری مدت مقرر نہیں کی شریعت اسلامیہ میں غور و فکر کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ عبادت کے مفہوم کے دو معنی ہیں ایک عام اور وسیع معنی ہے جو کہ بھلائے کے تمام کاموں کو شامل ہے جیسا کی رزق طلب کرنا حسن خلوک سچی بات کینا خطاکار سے در گزر کرنا لوگو کی در میاں صلح کرنا اور اہل خانب بار خرچ کرنا اور انجیسے بھلائے کے دوسری کام وغیرہ ارشاد باری ہے لا خیر في کثیر من نجواهم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیه اجرا عظیما ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں بجوز اس کے جو صدقہ دینے کا یعنی کام کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے اور جو شخص یہ کام اللہ تعالی کی رزا مندیاں حاصل کرنے کے لئے کرے تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ دن جس میں سورج برو ہوتا ہے اس میں لوگوں کے جسم کے ہر ہر جوڑ پر صدقہ ہے عدمی کردو لوگوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے کسی عدمی کی مدد کر کے اس کو سواری بار سوار کرنا یا اس کے سامان کو اٹھا کر سواری بار رکھنا بھی صدقہ ہے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے نماز کی طرف اٹھینے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے اور رستے سے تکلیف دچیز ہٹانا بھی صدقہ ہے اسی طرح ذراعہ صنعتکاری کے ذریعے زمین کو آباد کرنا اور کام کو بختگی سے کرنا جس کا فائدہ سارے معاشرے کو پھوچے اور وطن کی ترقی کا باعث بنے ان عبادات میں سے شمار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کو انسان سے مطلوب ہے ارشاد باری ہے اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور تمہیں اس میں بسا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عامل یہ ہیں کہ تو کسی مسلمان کو خوشی بھوچھائے اور اس کی تکلیف کو دور کر دے یا اس کا قرض عدا کر دے یا اس کی بھوک کو مٹھا دیں اور کسی ضروری کام کے لئے میرا اپنے بھائی کے ساتھ چھلنا مجھے اس مسجد یعنی مسجد نووی میں ایک مہینہ تکا فیتہنے سے زیادہ پسند ہے اور جو اپنا غصہ بھی گیا اور اگر وہ چاہتا تو وہ اس غصے کو نکال سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا اور جس نے کسی ضروری کام کے لئے اپنے بھائی کے ساتھ چل کر اس کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا جس دن قدم دگمگا جائیں گے اور عبادت کا دوسرا معنی خاص ہے جس کا اطلاق عبادت کے خاص مفہوم پر ہوتا ہے اور یہ نماز زکاہ روزہ اور حج جیسے ارکان اسلام کو ادا کرنا اور شاعر اسلام کو قائم کرنا ہے ارشاد باری ہے پابند کرو سب نمازوں کی اور بالخصوص درمانی نماز کی اور عجیزی کرتے ہوئے اللہ کے لئے کھرے رہا کرو اور ارشاد باری ہے یا ایوہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان ظلو تم پر روزے فرز کیے گایے ہیں جسا کلتم سب احلیلو گو پر فرز کیے گایت ہے تا کلتم پر ہیز گار بنجاو اور ارشاد باری ہے واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج فرز ہے جو اس تک خوچنے کی ستاعت رکھتا ہو اور جو انکار کرے تو اللہ تعالی سارے جہاں سے بینیاز ہے برادران اسلام ہم اس بات کی تاقید کرتے ہیں کہ معتلل شخصیت وہ ہوتی ہے جو نماز، روزہ، زکاہ اور ستاعت کی صورت میں حج جیسے فرائز کی ادائی دی اور کائنات کی تعمیر اور مکارم اخلاق سے مزین ہونے کے درمیہ توازن برقرار رکھتی ہے اور اسی طرح ہم اس بات کی بھی تاقید کرتے ہیں کہ عبادات اپنے خاص مفہوم میں اسی وقت سمر آور ثابت ہوتی ہیں جب ان کے اثرات انسان کے اخلاق و کردار میں نظر آئیں ارشاد باری ہے بے شک نماز بحیائی اور برائی سے روکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اس دن نہ وہ فہش کلامی کرے اور نہ ہی شور وغول کرے پس اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لرائی کرے تو کہے کہ میں روزہ دار ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے اور جو شخص حسن اخلاق میں تجھ سے اگے برہ گیا وہ دین کی صحیح فہم میں تجھ سے اگے برہ گیا اے اللہ تو اپنے ذکر اپنے شکر اور احسن طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما آمین